بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ بل آئیکن پریس کرے تو سنیے آٹھ اپریل بروز فیر رات کو گیارہ بچ کر ترئیس منٹ پر شوال المکرم چودہ سو پینتالیس کے نئے چاند کی پیدائش ہوگی نو اپریل بروز منگل شام کو غروب افتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً ونیس گھنٹے اور ستارہ منٹ ہوگی نو اپریل کو چاند غروب شمس کے بعد تقریباً چون منٹ تک مغربی افق پر رہے گا جس کو فن فلکیات کی استلاح میں فرق غریبین کہا جاتا ہے فن تحقیقات کی روح سے نو اپریل بروز منگل پاکستان ابغانستان انڈیا اور چائنہ میں کولی آنکھ سے چاند نظر آنے کا معمولی اور مشتبہ امکان ہے جبکہ شمالی امریکہ جنوبی امریکہ یورپ افریقہ سعودیہ اور ایران میں کولی آنکھ سے واضح امکان موجود ہے لہٰذا نو اپریل کو چاند نظر نہ آنے کی صورت میں دس اپریل بروز بود پاکستان میں اید الفطر ہوگی اور چاند نظر نہ آنے کی صورت میں گیارہ اپریل بروز جمعارات اید الفطر ہوگی یہ رپورٹ تھا شعبِ فلگیاد جامعِ فاروقیہ خیات آباد پشاور سرکاسم آپ کو انشاءاللہ ایجوکیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ خیور پختلخواہ کے تمام تعلیمی بوٹ کے اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ خصوصی ٹراسمیشن اید الفطر کے حوالی سے بھی اپ ڈیٹ دیں گے آپ ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ ہم آپ کو حقائق پر مبنی رپورٹ دیں گے خواہ جہاں سی بھی ہمیں ملے ہم آپ کو اب تازہ ترین اپ ڈیٹ یہی دینے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ نو اپریل کو چاند نظر نہ آنے کی صورت میں دس اپریل کو اید الفطر ہوگا